بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین ہماری گفتگو لما جہرم کے کتاب طلاق میں طلاق کی تعریف ہو چکی طلاق کا سیگا بیان کر چکے آج کے درس میں شرائط مطلق پڑھیں گے مطلق تلق یتلقو باب تفعیل سے اس میں فائل ہوگا مطلق تلاق دینے والا اس کے کیا شرائط ہیں اور دوسری چیز جو پڑھیں گے وہ یہ ہے اکراح اکراح کا عام طور پر اردو میں ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ مجبور کرنا کسی کو لیکن وہ مجبور کسے کہتے ہیں تو شرائط مطلق میں دو چار کی طرف میں اشارہ کروں گا باقی ہم جو کہو عبارت میں پڑھیں گے وہ بالک ہونا چاہیے نتیجے میں چھوٹا بچہ طلاق نہیں دے سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آقل ہونا چاہیے پاگل طلاق نہیں دے سکتا البتہ پاگل کی طرف سے اس کا ولی طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کے شرائط جو ہے وہ انشاءاللہ اس ولی کے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے تعریف الکراح اکراح کی تعریف کیا ہے کسی کو جان کا خطرہ ہوگی اگر طلاق نہیں دے گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اس کی ناموس چلی جائے گی یا اس کا مال لٹ جائے گا اس قسم کی اگر اس کو مجبوری ہے اور پھر وہ طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی بظاہر اس کی جان جو ہے کہ چھوڑ جائے گی جیسے ہی مکرح چلا جائے گا تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی طریقے سے رہے گا جیسے رہ رہا تھا وَيُعْتَبَرُوا فِي الْمُطَلِّقِ طلاق دینے والے میں مُعتبر ہے الْبُلُوگو کہ وہ بالگ ہو بُلُوگ کی قید لگا کر انہوں نے کس کو خارج کیا فلا یہ صح ہو پس صحیح نہیں ہوگی طلاق سبی چھوٹے بچے کی طلاق جو کہ لڑکا نہ بالگے وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّو اگرچہ اذن دیتا ہے اس سبی کو ولی کہ جا تم اپنی بیوی کو طلاق دو او بلگ یا وہ بچہ پہنچ جائے دس سال پر دو قول میں سے اصح قول یہی ہے کہ دس سالہ بچہ بھی جو ہے کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا اب وہ دو قول میں سے اصح قول یہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض کے نزدیک دس سال وارہ بچہ طلاق دے سکتا ہے والا اقل دوسری شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والے جو ہے کہ وہ آقل ہونا چاہیے فلا يَسْخُو طلاق الْمَجْنُون پس اقل کے شرط سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ پاگل اگر طلاق دے تو اس کی طلاق صحیح نہیں ہے کون سا پاگل اس کی دو قسمیں ہیں المطبق جو ہمیشہ پاگل ہے مطلقہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ جو ہے کہہ جناب وہ وہ ہمیشہ ابداً وہ طلاق نہیں دے سکتا وَلَا غَيْرَهُ حَالَ جُنُونِي غَيْرَهُ کی دے مل جائے گی جو ہے کہہ جناب وہ مطبق کی طرف اس کے لئے جو دوسرا پاگل ہے وہ بھی طلاق نہیں دے سکتا ہے خوب اپنے جنون والی حالت میں وَيُطَلِّقُ الْوَلِيُّ البتہ ولی طلاق دے گا ولی کسے کہتے ہیں وَهُوَ الْعَبُو وَلْجَدُّوْ لَهُ وہ باپ ہے اور باپ کی طرف سے جد یعنی دادا اس پاگل کی بیوی کو طلاق دے گے شرط ہے مَأَ اِتَّصَالِ جُنُونِهِ بِسِگَرْهِ کہ جب اس بچے کا پاگل پن یعنی پاگل کا پاگل پن اس کے بچپنے کے ساتھ جو ہے کہیں ملاوا ہو یعنی جیسے بالے گوا تو وہ بھی پاگل والی حالت میں ہوا تھا وَالْحَاکِمُ اور پاگل کی طرف سے حاکم طلاق دے گا اس کی بیوی کو کب اِن دَ اَدَمِهِمَا جب وہ پاگل کا باپ اور دادا نہ ہو اَوْ مَأَ اَدَمِهِ یا ہم یوں کہیں کہ جناب وہ یہ جو ہے کیا ہے مَأَ اَدَمِهِ کی ضمیر کہاں جائے گی اِتَّصَالِ جُنُونِ بِسِگَرْهِ یعنی جب بالک ہوا تو وہ پاگل نہیں ہوا تھا اَنِ الْمَجْنُونِ حاکم طلاق دے گا اس پاگل کی طرف سے لیکن مَأَ الْمَسْلَحَتِ جب طلاق دینے میں کوئی مسلحت ہو لَاَنْسَمِيَّ لیکن بچے کی طرف سے حاکم طلاق نہیں دے گا اور اس کی طرف سے ولی بھی طلاق نہیں دے گا کیوں لَأَنَّ لَهُ عَمَدَ اس لیے کہ اس بچے کے لیے محلت ہے اس کے پاس ٹیم ہے يُرْتَقَبُ جس میں یہ امید رکھی جاتی ہے کہ شاید یہ طلاق کے فیصلے سے جو یہ کہا ہے وہ منصرف ہو جائے وَيَزُولُ نَقْسُهُ فِيهِ اور زائل ہو جائے گا اس بچے کا نقص اس عمد میں اس ٹیم میں وَقَذَ الْمَجْنُونِ زُلْعَدْوَار اور اسی طرح کی سے وہ پاگل ہے جو کبھی پاگل ہوتا ہے اور کبھی پاگل نہیں ہوتا تو وہ بھی جناب اس کے طرف سے طلاق نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے بھی ٹھیک ہونے کی چانس ہوتے ہیں وَلَوْ بَلَغَ سَبِيُّ فَاسِدَ الْعَقْلِ اگر جو ہے کیا ہے بچہ بالک ہو اور اس کا اقل فاسد تھا تَلَّقْ أَنْهُ الْوَلِي تو پھر اس پاگل کی طرف سے کہیں یا اب اس سبی کی طرف سے ولی طلاق دے سکتا ہے ہین ازن جب اس کا پاگل پن اتصال رکھتا تھا بچپنے کے ساتھ وَأَطْلَقْ جَمَاعَةٌ اور ایک جماعت نے مطلق کہا ہے علماء میں سے کیا جواز طلاق الولی کہ جائز ہے کہ ولی طلاق دے پاگل کی طرف سے من غیر فرقن انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا ہے جناب بین المطبق وغیر ہی چاہے وہ پاگل دائمی پاگل ہو یا ادواری ہو وہ فی بعد الاخبار اور کچھ احادیث میں دلالتن علی ہے دلالت بھی ہے اس بات پر کہ ولی طلاق دے سکتا ہے پاگل کی طرف سے وہ تفصیل و متوجہ لیکن شہید ثانی فرماتے یہ تفصیل بہتر ہے کہ بھائی پاگل پنہ بچپنے کے ساتھ ہے تو ولی طلاق دے سکتا ہے ورنہ نہیں دے سکتا اسی تفصیل کے ساتھ یقین پیدا کیا ہے اللہ پاگل میں خب یہ تو یہاں تک بات ختم ہوگی پاگل والی اب پھر فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأَقْبَارَ بِتَحْقِيقِ احادیث جو کہتے ہیں کہ ولی طلاق دے پاگل کی طرف سے غیر و سریحتن فی جوادہی من ولیہی وہ سراحت نہیں رکھتی کہ جائز ہے طلاق دینا من ولی المجنون مجنون کے ولی کی طرف سے مجنون کی بیوی کو وَلَكِنَّ فَخْرَ الْمُحَقِقِينَ لیکن جناب فَخْرُ الْمُحَقِقِينَ صاحب نے اِدَّ الْعِجْمَعَةِ دعویٰ کی ہے اجماع کی الَجَوَادِهِ کہ جائز ہے کہ ولی طلاق دے فَقَانَ اَقْوَى مِنْ حُجِّيَتِهِ مِنْهَا ٹھیک ہے فَقَانَ تو پھر جناب یہ ہو جائے گا کون اجماع اقوَى سب سے قوی تر فِي حُجِّيَتِهِ اس فَخْرُ الْمُحَقِقِينَ دلیل میں سے مِنْهَا اُنْا حَدِیثِ میں سے بھی قوی یہ اجماع ہے وَلَعَجَب اور عجیب بات ہے اَنَّ شَيْخَ فِي الْخِلَافِ شَيْخِ تُوسِي نے اپنی کتابِ خِلَافِ اِدَّ الْعِجْمَعَةِ دعویٰ کی ہے اجماع کی الْعَادَمِهِ کہ ولی طلاق نہیں دے سکتا اب ایک عالم صاحب کریں کہ اجماع ہے طلاق دینے پر دوسرا کریں کہ اجماع ہے طلاق نہ دینے پر وَقَذَا لَا يُطَلِّقُ الْوَلِي قَذَا یعنی جیسے پاگل کی طرف سے بھی ولی طلاق نہیں دے سکتا ایسے ولی طلاق نہیں دے کہا سکران کی طرف سے جو نشے کی حالت میں ہے وَقَذَا الْمُغْمَا عَلَيْهِ اور جو بےہوشی کی حالت میں ہے اس کی بیوی کو بھی طلاق نہیں دے سکتا وَشَارِ بِلْ مُرْقِدْ اور وہ شخص جو آرام کی کوئی دوائی پیتا ہے اس کی بیوی کو بھی طلاق نہیں دے سکتا کہ نائم جیسے سویا ہوا ہو لَأَنَّ عُذْرَهُمْ اس لیے کہ نشے والا بندہ بےہوش بندہ جس نے آرام کی دوائی کھائے متوقع الزوال ان کا جو ہے کہا عذر ختم ہونے کی امید ہے وَلَيْ اختیارُ جناب اور ایک شرط کیا ہے کہ طلاق والا اپنے اختیار کے ساتھ طلاق دے فَلَا يَكْعُوْ تَلَاقُ الْمُقْرَح تو نتیجے میں مُقْرَح کی طلاق واقع نہیں ہوگی کَمَا لَا يَكْعُوْ جس طرح سے واقع نہیں ہوتی شَيْءُن مِن تَصَرُّفَاتِهِ مُقْرَح کے تصرفات میں سے مثلا مُقْرَح کو کہا ہے اپنا گھر بیچو وہ بھی کہتا ہے بے تو سامنے والا کہتا ہے اس طرح تو لیکن یہ بے واقع نہیں ہوگی چھیک ہے جناب تو ادا محسوس نہیں ہے چند ایسے موارد ہیں جہاں مُقْرَح کی جو ہے کہا ہے وہ تصرفات مجزی ہیں مثلا وہ بندہ جو ذخیرہ اندودی کرتا ہے اور قہد کا زمانہ ہے تو اس صورت میں اس کو ہم مجبور کر کے سامان اس کا جو ہے کہا ہے بکوائیں گے تو یہ بے واقع ہو سکتی ہے جو بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا اس کو مجبور کریں گے کہ بیوی کو نان نفقہ دو نہیں تو یہ چیز بیچو تو وہاں پر بھی جو یہ کہا ہے مُقْرَح ہے لیکن اس کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا وَيَا تَحْقَ قُلْ اِقْرَحُ اِقْرَحَ کیسے وجود میں آتی ہے فرماتے ہیں بِتَوَعُدْ ہی اس مُتَلِقُ کو دھرَایا دھمکا جاتا ہے بِمَا ایک ایسی دھرانا اور دھمکی دینا یَقُونُ مُذِرًّا بِهِ جس سے ضرر ہوگا اس بندے کو فی نفس ہی اس کو جان کا خطرہ ہے اَوْ مَنْ يَجْرِي مَجْرَحُ یا انہوں لوگوں کو جان کا خطرہ ہے جو اس کی جگہ جاری مجرہ ہے یعنی کیا یعنی اس کی اولاد کو خطرہ ہے اس کی بیوی کو خطرہ ہے بِحَسَ بِحَالِهِ مَا قُدْرَةِ الْمُتَوَعِدْ کہتے ہیں یہ اپنا حال دیکھا دو تھپڑ کے ساتھ مر جائے گا تو دو تھپڑ بھی اس کیلئے اکراہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو ڈرہ دھمکا رہا ہے وہ بھی قدرت رکھتا ہو کس پر اَلَا فِعْلِ مَا تَوَعَدْ بِحِ کہ وہ کام کر سکتا ہے جس کیلئے ڈرہ دھمکا رہا ہے وَالْعِلْمُ عَوِذَنْ اَنَّهُ يَفْعَلُهُ بِحِ لَوْ لَمْ يَفْعَلُ دیکھیں دو باتیں بتا رہے پہلے تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس میں وہ قدرت ہے پھر دوسرا ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے یا ذن ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ چیز کرے گا لَوْ لَمْ يَفْعَلُ اگر اس نے یہ طلاق کا کام انجام نہیں دیا وَلَا فَرْق کوئی فرق نہیں ہے بَيْنَ كَوْنِ الْمُتَوَعَدْ بِهِ مُتَوَعَدْ بِهِ یعنی وہ کام جس کی دھمکی دی ہے وہ قتل ہو وَجَرْحَن یا وہ زخم پہنچانا ہو وَأَخْذَ مَالٍ یا وہ مال لُوٹنا ہو وَإِنْقَل اگرچہ وہ مال کم ہی کیوں نہ ہو وَشَتْمًا یا گالی دینا ہو وَزَرْبًا یا جو ہے کہ آئے جناب وہ مارنا ہو وَحَبْسًا یا قَید کرنا اس قسم کی تمام چیزیں ایک رحمہ آ جاتی ہیں وَيَسْتَوِي فِي سَلَاسَتِ الْأَوَل جو پہلی تین چیزیں تھیں کون سی قتل والی تھی اور جناب جو ہے کیا ہے زخم والی تھی اور اس کے بعد جو ہے مال کے لُوٹنے والی تھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں اس میں سب کے سب لوگ مصاوی امیر گریب جو بھی ہو اما سلاست الاخیرہ باقی جو آخری تین چیزیں تھیں کون سی شتم ذرب اور حبس فَتَقْتَلِفُ تو یہ مختلف ہیں ایسے بے اختلاف ناس لوگوں کے مختلف ہونے سے کچھ لوگوں ایسے ہوتے ہیں جن پر کوئی گالی اثر ہی نہیں کرتی اور کچھ ایسے ہیں جن کو تھوڑا سبی لفظ بد اخلاقی والا بولیں تو وہ بیٹرہ بہت پریشان ہو جاتا ہے فَقَدْ يُؤَثِّرُ قَلِيْلَهَا تو یہ تین چیزوں کی اگر کم مقدار بھی ہو تو وہ اثر کرتے ہیں فِي الوجیح عزت والے بندے میں اَلَّذِي يَنْكَسُهُ زَالِكَ ٹھیک ہے یا اَلَّذِي يُنْكَسُهُ زَالِكَ وہ بندہ جس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں زَالِكَ یا گالی دینا قید میں رکھنا وَقَدْ يَحْتَمِ الْبَعَذِنَا شَيْئًا مِنْهَا یہ تحمل ہوتا تھا اور بھی بہتر تھا اور کبھی کبھی کچھ لوگ تو اس کو جو کہا ہے برداشت کر لیتے ہیں شَيْئًا مِنْهَا ان تینوں میں سے کوئی چیز لَا يُؤَثِّرُو فِي قَدْرِهِ وہ اس کی عزت میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں کرتی وَالْمَرْجَو فِي ذَالِكَ الْعَرْفِ ان باتوں میں رجوع کیا جائے گا عرف کی طرف کہ کس کو گالی جو ہے کیا ہے عزت خراب کرتی ہے اور کس کو گالی دیں تو اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وَلَوْ خَيِّرَهُ الْمُقْرِحُ اگر طلاق دینے والے کو اکراہ کرنے والا اختیار دیتا ہے کس میں بین طلاق بولتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو وَدَفْءِ مَالٍ غیر مستحق یا مجھے اتنا مال دو جس کا میں حق دار نہیں ہوں مال دینا اس پر ضروری نہیں ہے تو اب کیا ہوگا فَهُ اکراہ انہوں نے یہ بھی اکراہ ہے بخلاف ہے اچھا اگر اس طریقے سے اکراہ کرے لَوْ خَيِّرَهُ بَيْنَهُ وہ آکے طلاق دینے والے کو کہتا ہے کہ تم طلاق دو وہ بین فعلن یا فلان کام کرو یا استحقہ الْآمِر جو میرا تجھ پر حق ہے بھائی یا میرا مجھے قرضہ دے دو یا اپنی بیوی کو طلاق دے دو مَنْ مَالٍ وَغِيْرِ مَالٍ وہ حقِ مالی تھا یا حقِ غیرِ مالی مالی مثلا کرز دینا غیرِ مالی کیسا ہے تھا مثلا تم میری مذہوری کرنے آئے ہو میری مذہوری کرو یا اپنی بیوی کو طلاق دو مَنْ حَتَّمَ أَحْدَهُمَا عَلَيْهِ اگرچہ یہ اس پر مجبور کر کے ان میں سے کوئی ایک بھی کرو تو بھی جو کہا ہے جناب یہ یہاں پر اکراہ نہیں ہوگی کَمَلْ لَا اکراہ لَوْ أَلْزَمْهُ بِطَلَاقِ جیسے کہ کوئی اکراہ نہیں ہے اگر مقرح مجبور کرتا ہے مطلق کو طلاق پر فَفَأَلَهُ قَاسِدًا اَلَيْهِ پھر اس نے وہ طلاق دی اور طلاق کا قصد بھی کیا بھائی قصد کیوں کیا تھا تم قصد نہیں کرتے ایسے طلاق دے دیتے تو وہ طلاق ہو جاتی اب طلاق نہیں ہوتی تم نے قصد کیا ہے اولا طلاق نمو اینا یا مقرح اسے کہتا ہے کہ تم فلان نمبر بیوی تین نمبر بیوی کو طلاق دو فَطلق غیر ہے یا اس کو ایک طلاق پر مجبور کیا گیا ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دو فَطلق دیتا اس نے چاروں بیوی ان کو طلاق دے دی تو جس پر مجبور کیا گیا تھا وہ طلاق نہیں ہوگی باقیوں تین والی ہو جائے گی وَلَوْ أَكْرَهُ عَلَىٰ تَلَاكِ اَحْدَثَوْ جَتَيْن اگر مقرح مقرح کو مجبور کرتا ہے کہ دو بیویوں میں سے کسی ایک کو طلاق دو وہ نام نہیں لیتا فلان کو طلاق دی فَلَاكْوَا أَنَّهُ اِقْرَاهُ تو قولِ قوی یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے جناب اقرح ہے یعنی کوئی شخص یہ کہ کہ موئین تو اس نے خود کی بھائی موئین تو آٹومیٹک ہونی تھی نا تو یہ اقرح ہے اِذَلَا يَتَحَقَّقُ فِعْلُ مُقْتَذَا عَمْرَهِ اس لیے کہ وجود میں نہیں آئے گا وہ فعل جو مقرح کے حکم کی تقاضہ پوری کرے بدون احداؤں ان دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دینی پڑے گی وَقَذَلْ قَوْلُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْعَقُودِ وَلْإِقَعَعَ جیسے ہم نے کہا کہ مقرح کی طلاق نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر اقود اور اقعات اور ہوں مثلا یہ چیز بیچو یا وہ چیز بیچو تو یہاں بھی اگر مجبوری والی چیز بیچتا ہے تو یہ اقرح ہے اور یہ بیئر ٹھیک نہیں ہے عبد کو آزاد کرو یہاں بھی اقرح کی صورت میں وہ آزاد یہ واقع نہیں ہوگی وَلَا يُشْتَرَتُ تَوْرِيَةِ اچھا توریہ کی شرط ہے مثلا یہ لفظ ایک چیز کہیں اور اس کے قصد کچھ اور مثلا بولتا ہے ہاں بیوی کو طلاق ہوگئے بھائی کوئی پوچھتے بیوی کو کہتے گا میری بیوی تھوڑی فلان کی بیوی یعنی ینوی غیرہا مثلا یہ نیت میں رکھتا ہے وہ الفاظ جو بولتا ہے ان کی غیر کو وہ ان امکنت اگرچہ توریہ جو ہے ممکن بھی ہو پھر بھی توریہ کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ کچھ شرائط تھے یا یوں سمجھیں کہ اکثر شرائط تھے باقی ایک دو شرط رہتے ہیں جو اگلے درس میں پڑھیں گے صل اللہ علیہ محمدی و آل محمد